ہائے گائز سب سے پہلے تو السلام علیکم اور سلام کا جواب دینا فرض ہے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں لازمی جواب دیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی کون کون یہاں موجود ہے تو سلام کا جواب لازمی دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اور میں پھر سے آگئی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ریگولر میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی ہو سکتا ہے کہ ایک دن کا گھاب دیکھیں میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن انشاءاللہ اب میں ریگولر ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ لوگوں نے مجھے پھر سے بہت سا سپورٹ دینا ہے ہمارے کر میں کچھ شادی واغلے وغیرہ کے فنکشن چل رہے تھے جس کی وجہ سے میں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی لیکن اب وہ سب کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں اپنی ویڈیوز اگین سٹارٹ کریں گے اور اب ہمارے ہاں سمر ویکیشن سٹارٹ ہونے والا ہے اور اید بھی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کچھ زبردستے کلیکشن لے کے آئیں گے جو کہ بی بی گرلز کے لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ ہیڈ بینڈز بنائے ہوئے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کیوٹ کیوٹ سے یہاں بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہیڈیفرنڈ ڈیزائن کے میں نے بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شو کر آ رہی ہوں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ان کے فل فل ٹوٹوریل بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شو کراؤں گے اور میں نے کچھ چینجز کر کے بھی اور بھی بنائے تھے بٹ یہاں آپ لوگ کو پودے شو نہیں کرا سکیوں کیونکہ میں نے جو بعد میں بنائے تھے تو وہ بن کے چلے گئے تھے جو میرے آرڈر کے تھے اور یہاں پہ جو میرے پاس کچھ تھے تو وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں شوکر آ دیئے تھے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ اسٹائل سے بنا ہوا ہے میں آپ کو شوکر آتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو بنا ہوا ہے اس میں کوئی جالی وغیرہ نہیں ہے اور یہاں پہ جو میں دوسرا آپ کو شوکر آنے والی ہوں یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں آپ کو جالی سی نظر آئے گی اس میں تو یہ ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی کیا تھا کافی جو ہے اس میں چینجز یہ ہوئے ہیں ہم نے اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں بننے کے بعد اس میں اس طرح سے میں نے کلر چینج کر کے بھی بنایا تھا جو کہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور آپ لوگ کو کون سا سب سے زیادہ بسند آیا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر کوئی ٹوٹوریل چاہیے ہو آپ کو کسی بینڈ کا یا کسی بھی چیز کا تو آپ مجھے انسٹرگرام کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ ہاں بھائی ہم یہاں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز ہمیں اس طرح سے پسند آئی ہے تاکہ مجھے اچھے سپورٹ مل سکے آپ لوگ کے ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک بھی ضرور کیا کریں اور اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا کہ میجرمنٹ ٹیپ ضروری ہے ہمارے لیے اور یہاں پہ یہ اس سہاں سے یہ سوئی ہیں جو کہ سب کو اگر کام کرنے والے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا اچھے سے کہ یہ کون سی سوئی ہیں اور کس سہاں سے قریشہ میں یوز ہوگی اور یہاں پہ یہ میں نے کنگورو کے لیے 11 نمبر کا قریشہ ہک یوز کیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی اور سا قریشہ ہک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی وول کے اکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ ریکھ سکتے ہیں قریشہ ہک اگر آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ 3.0 mm کا قریشہ ہک بھی لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہاں میں نے وول جو یوز کی ہے وہ میں نے 3 پلائے وول یوز کی ہے اسی کے اکارڈنگ میں نے یہ قریشہ ہک کو رکھے ہیں اور اگر آپ اپنی وول آپ کی تھوڑی سی جو ہے فور پلائے ہو یا ثری پلائے ہو تو پھر اس کے حساب سے آپ نے قریشی ہو کو رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایک نوٹ لے لینی ہے نوٹ آپ کو جس طرح ایزی لگتا ہو آپ اس طرح سے ایک نوٹ بنا لیجیے یہ دیکھیں میں نے یہاں قریشی ہو کی ہیلپ سے بنائی ہے نوٹ آپ کو جیسے ایزی لگے آپ اس طرح سے بنا لیں یہاں پہ ہم نے چینز لینی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں چینز لے رہی ہوں ٹوٹل ہم نے یہاں پر اپنی نائن چینز لینی ہے اگر آپ چاہے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ ہیڈ بین کو چوڑا کرنا چاہے ٹھیک ہے اس کی ویڈ چوڑی کرنی چاہے ویڈ بڑھانا چاہے تو آپ اس کو جو ہے تھوڑی سی چینز بڑھا سکتے ہیں ٹو ٹو کے حساب سے آپ چینز بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے فور چین اسکپ کرنی ہے اور ففت والی چین میں اس طرح سے سنگل کریشیا بنانا ہے پھر یہاں پر ہم نے ٹوٹل تھری چینز لینی ہے لے دیکھئے اور یہاں فرس چین اسکپ کر کے جو نیکس والی ہے اس میں آپ نے سنگل کریشیا بنانا ہے اس طرح سے اس کے بعد پھر سے آپ نے یہاں تھری چینز لے لینی ہے یہ دیکھئے اور یہ جو سنگل کریشیا کے بعد والی چین ہے اس کو اسکپ کر دیجئے اس کے بعد والی چین میں آپ نے نیکس چین میں بنا لی رہا ہے یہاں ہماری لاس سین ہے اگر آپ ویڈ بنانا چاہیں تو اس کی لئے آپ اگر چین زیادہ لیں گے تو اس میں بھی اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور پھر لاس میں آپ نے جب تری چین لے کے اس طرح سے آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے میں نے ٹرن کیا اس کے بعد سے یہ جو ہول نظر آ رہا ہے نہ آپ کو یہ دیکھئے یہ والا اس کے اندر آپ نے اس طرح سے سنگل گریشیا بنا لینا ہے اوکے اس طرح سے بنا لیا اب پھر سے ہم یہاں تری چینز لیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو نیکس والا ہول ہے اس کے اندر ہم نے سینٹر میں سنگل گریشیا بنانا ہے اوکے یہ دیکھئے اس طرح سے اگین ہم پھر سے تری چینز لیں گے اور پھر یہ جو لاسٹ میں آپ کو ہول نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے سنگل گریشیا بنا لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے بن کے آ رہا ہے میں آگے اور بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چلے کہ یہ کس طرح سے بن کر آئے گا پھر سے ہم نے last میں three chains لیں اور اس کو ہم پھر سے turn کر لیں گے اور turn کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں single keratia بنا رہی ہوں جو ہمارا hole نظر آ رہا ہے پھر سے ہم three chains لیں گے اور next hole کے اندر اس طرح سے single keratia بنائیں گے اسی طریقے سے ہم again repeat کریں گے three chains لے لیں گے اور پھر جو ہمارا next hole ہوگا اس کے اندر ہم one single keratia بنا لیں گے اسی pattern کو ہم repeat کرتے ہوئے اس طرح سے یہ اپنے band کی جو ہماری یہ جو band بنا ہوا ہے نا اس کا main process ہم اسی طرح سے بنائیں گے یہ ہمارا بن جائے گا اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ بنائیں گے وہ بھی بہت خوبصورتی سے بنی ہوئی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ تین ایٹیں سے اس کے اندر اور یہ بہت پیارا لگتا ہے band بند کے آپ چاہیں تو اس میں کوئی beat وغیرہ بھی attach کر سکتے ہیں اس کو ہم ایسے ہی بناتے ہوئے 14 inches complete کریں گے یہ دیکھئے 14 inches سے اگر half inch sorry one point اگر آپ کا کم ہو رہا ہے تو کوئی issue نہیں ہے کیونکہ joining میں وہ جو ہے اچھے سے set ہو کے آئے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں پہ ہمارا 14 inches آ رہا ہے تو اس کو ہم نے 14 inches لینے کے بعد یہ جو ہول بنے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دے دیوں یہ یہاں پہ ہمارے 63 holes ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو اس طرح سے count کرتے ہوئے یہاں پہ آپ one 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 count کرتے ہوئے جائیں گے تو اس طرح یہاں آپ کے 63 hole ہونے چاہیے آپ کی بھول کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا پر یہاں پہ میں نے آپ کو hole بھی بتا دیا ہے اور inches بھی بتا دیا ہے یہ ہمارا 6 من تک بیبی کے آئے گا 6 من تک کی بیبی جو ہے اس کو wear کر سکتی ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری first chain تھی اس میں ہم نے اس طرح سے slip stitch لیا ہے اور یہاں آپ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو loose کروں گی اور اس کے بعد one chain لوں گی اور پھر یہ جو ہمارا یہ جو ہماری یان ہے نا یہ والی اس کو بھی ہم ساتھ میں cover کر لیں گے اور یہ جو first holeیں ادھر سے اس میں one single grisha بنائیں گے پھر next chain لیں گے سامنے والے hole کو آپ نے اس طرح سے اس میں one single grisha بنانا ہے یہ ہم join کر رہے ہیں پھر one chain لیں گے اور پھر ادھر والے hole میں آپ نے one single grisha بنانا ہے پھر سے one chain لیں گے سامنے والے hole میں آپ نے one single grisha بنانا ہے پھر آپ one chain لیں اور جو آپ کے ادھر والا holeیں اس کو آپ نے one single grisha بنانا ہے یا ان کو بھی ساتھ میں cover کرتے چلنا ہے یہ دیکھئے one single grisha آپ پھر chain لیں گے اور جو last holeیں سامنے ادھر one single grisha بنانا لیں گے پھر one chain لیں گے اور یہاں پر یہ دیکھئے میں اس کو پہلے set کریں اور جو آپ کی یہ جو چین نظر آرہی ہے سنگل گریش ہے کے بعد لاس میں آپ کو یہ چین نظر آرہی ہے نا اس میں آپ نے ایک سلپ اس لینا ہے یان کو ساتھ میں کور کر لیں اگر ایکسٹر ہے نہیں تو آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ون شین لے کے اس کو آپ نے یان کو تھوڑا ایکسٹر رکھتے ہوئے کٹ کر لینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا ایکسٹر یان رکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کو ہینڈ کی ہیلپ سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اگر آپ کی یان ایکسٹر نظر آرہی ہے تو آپ اس کو پہلے سینٹر میں لوز لوز ہینڈ سے سیٹ کرنے اور پھر کٹ کر لیں ایکسٹر والی کو تو اس طرح سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورتی سے یہ بن کے آ چکا ہے اور یہاں بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ الگ سے جوائن کیا ہے اور یہاں جب ہم جوائننگ پہ بو لگاتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہ اب ہم وہ بنائیں گے اس کے لیے سمپلی آپ نے تھوڑی سی ان کو لینا ہے اور نوٹ بنا لینا ہے نوٹ بنانے کے بعد یہاں پر ہم نے چینز لینی ہے ٹوٹل ہم نے یہاں پر تھرٹین چینز لینی ہے تو یہاں ٹوٹل ہم نے تھرٹین چینز اپنی کاؤن کر کے یہاں تھرٹین چینز ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے یہ دیکھئے یہاں تھرٹین چینز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے فرس چین کو سکپ کرنا ہے اور سیکنڈ چین کے اندر ون سنگل کریش یا بنانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ون سنگل کریش یا نیکس میں بھی ہم اسی طرح سے کریں گے نیکس چین میں بھی اسی طریقے سے ون سنگل کریش یا بنائیں گے سمٹری ہم نے ون سنگل کریش یا بناتے ہوئے لاس تک اپنا کمپلیٹ کرنا ہے لاس χین تک ہم ون سنگل کریشیاں بنا لیتے ہیں میں یہاں اس کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دیتی ہوں سو یہاں میں نے تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دی ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی ویس نہ ہو اور جلدی میں پتہ بھی جلدے کے لیے ہم نے کس طرح سے ہیڈ بین کو ریڈی کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کا فرس راؤن کمپلیٹ ہوا اب سیکنڈ راؤن کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہلے میں سیٹ کرتی ہوں کیمرہ کو اس کے بعد یہاں پر آپ نے ون چین لینی ہے ٹرن کرنا ہے سمپل اس طرح سے اس کے بعد سیم چین میں آپ نے ون سنگل کریشیاں بنا لینا ہے نیکس چین میں بھی آپ نے ون سنگل کریشیاں بنا لینا ہے اس طرح یہ دیکھئے نیکس چین میں بھی اسی طریقے سے ون سنگل کریشیاں اسی طرح آپ نے ون سنگل کریشیاں بناتے ہوئے یہ دیکھیں اسی کو آپ ایسے ہی کنٹینیو کریں گے تو ٹین روز ہونی چاہیں گے ون سنگل گریشیا کی یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے ٹو اینڈ ٹو ٹو کر کے کاؤنٹ بھی کریں گے تو ایزی لیے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور لاس میں آپ نے اس طرح سے ون چین لیتے ہوئے جس آپ نے تھوڑی سی یان کو رکھنا اور پھر کٹ کر لینا ہے اچھے سا آپ اس کو ٹائٹ کر لیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھئے آپ وہاں سے اس کو یان کو جائن کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں سے کر رہی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں وائٹ یان یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی اسی بھی کر رہے کی یوز کر سکتے ہیں کنٹاز آپ اپنی چوئس کے کارڈنگ کر سکتے ہیں اور سمپلی یان کو لیتے ہوئے ون چین لی سیم چین کے اندر ون سنگل گریشیا بنایا ہے اور پھر یان کو چھ سے ٹائٹ کیا اور کور کرتے ہوئے نیکس چین میں بھی ون سنگل گریشیا ہم بنا رہے ہیں اسی طرح سے ون سنگل گریشیا ہم بنایں گے سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں جو ون سنگل گریشیا بنا رہے ہیں وہ ہم کارڈنر تک لے کر آئیں گے اس طرح سے ون سنگل گریشیا بنایاتے ہوئے اور یان کو بھی ساتھ میں کور کرتے ہوئے لاسٹ میں جو ہم نے سنگل گریشیا بنایا ہے اس میں ہم اگین سنگل گریشیا بنائیں گے مطلب کہ ہم نے two single crochet بنانا ہے corner پر اس کے بعد ہم نے next میں بھی one single crochet بنانا ہے یہ جو ہماری آپ کو روز نظر آرہی ہے جو single crochet ہم نے بنایا تھے اس کی جو corner ہے یہ ان میں بھی ہم نے single crochet بنانا ہے اور جب ہم یہاں پہ بھی single crochet بنائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورتی سے neatness آ جائے گی اس کے اندر بوک کے اندر اور اس کے بعد جب ہم اس میں کنگورے بنائیں گے تو وہ اور خوبصورت لگیں گے تو اس کو ہم اس سرحاں سے cover کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے کہ ہم کس طرح سے اس کو خوبصورتی دینے کے لیے ہم اس کو پہلے اچھے سے cover کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں بوک کے اندر جو کنگورے ہم نے بنائے ہیں وہ بنائیں گے اور یہاں پہ ہم نے color combination بھی change کر دیا ہے تو اس سے بھی اور زیادہ پیارا لگ رہا آئی ہے اور اگر آپ چاہے ہیں تو red black کا اور black red کا بھی combination کر سکتے ہیں جیسا مرضی چاہے آپ ویسے combination کریں بھر یہاں پہ personally مجھے یہ pink اچھا لگا تھا اس کے علاوہ بھی جو مجھے ایک color اچھا لگا کیونکہ میں نے یہاں پہ کافی سارے color سے بنائے تھے اور یہاں میں آپ کو show نہیں کرا سکی ہوں یہاں پہ مجھے جو color پرسند آیا وہ red اور black کا combination پرسند آیا تھا یہ full red آپ اس کو بنائیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو اس کے کنگورے اور یہ front پہ ہم نے بوک کے join کیا ہوا ہے اس کو آپ نے جو ہے just black سے کرنا ہے اور باقی پورا آپ نے red رکھنا ہے تو وہ بھی آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا اور مجھے comment section میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہاں پہ یہ corner بھی ہم اسی طرح سے cover کریں گے لازمی یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ corner پہ ہم نے two two single crochet بنانا ہے one chain میں اور باقی ہم نے one one single crochet بناتے ہوئے complete کرنا ہے تو لازمی ہم اس طرح سے یہ دیکھئے لازمی ہم slip stitch لیں گے پہلے جو ہمارا first single crochet تھا اس میں slip stitch لیا ہے سمپلی آپ نیچے آپ یان کو نکال لیجئے single crochet میں سے اور اس کے بعد بھی آپ کنگورے بنا سکتے ہیں برد یہاں پہ میں تھوڑی سی changes کروں گی یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ میں کیا change کرنے والی ہوں ہم نے یہاں پہ extra یان رکھی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے سوئی میں یان کو ڈال لیا ہے جو chain میں ہم نے slip stitches لی تھی اس کے بعد والی chain کو skip کرتے ہوئے ہم نے اس کے next والی chain میں اس طرح سے یان کو لیتے ہوئے نکالنا ہے یہ دیکھئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کر رہی ہوں میں اور جو اب ہم نے جو ہماری slip stitch والی chain تھی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اس کو اس طرح سے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورتی سے یہ ہمارا cover ہوا ہے اور اب اس طرح سے ہم اپنے یان کو جو ہے single crochet کے اندر cover کرتے ہوئے ہم اس کو back side میں cover کریں گے یہ دیکھئے یہاں اپنے single crochet کے اندر cover کرتے ہوئے یہ ہم cover کر لیں گے پوری یان کو اپنی اور جو extra یان ہوگی تھوڑا سا cover کر کے پھر extra یان کو ہم cut کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے یہ جوائنڈ ہو چکا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ ہاں یہاں پہ ہم نے کوئی جوائنڈ کیا ہے simply اپنی extra یان کو آپ cut کر لیجئے اور اب ہم آتا ہے ہمارا یہاں کنگورے بنانے کا ٹائم اس کے لیے ہم نے بہت important part ہے اگر آپ چاہیں اب ہمارا اس کا کام ہو گیا ہے complete اس کو ہم کر دیں گے سائٹ میں یہ ہمارا kurisha hook آ گیا ہے 11 number کا جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی starting میں بتایا ہوا تھا یہاں پر میرے پاس یہ red wool جو ہے وہ ہماری 3 ply ہے برن یہاں پر ہمیں اپنی جو ہے یہ red wool تھوڑی سی بالک چاہیئے تھی اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ میں 3 ply wool کو میں نے 1 ply کر دیا ہے وہ کس طرح ہاں سے یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا loose کیا یان کو اور اس طرح سے اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا back کریں گے اور یہ 1 layer کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور بہت soft hands آپ نے اس کو نکالنا ہے ورنہ اس کے layer ٹوٹ بھی سکتی ہے اگر ہو تو آپ کے پاس baric wool use کر لی چھی نہیں تو آپ اس طرح سے layer کو نکال سکتے ہیں اس طرح سے layer کو نکالتے ہوئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے نکالا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اب ہم کنگورے بنائیں گے وہ ہم نے کس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں آپ کہیں سے بھی اس کو جوائن کر شکتے ہیں سمپلی اس طرح سے یہاں پر میں یان کو نکالوں گی یہ دیکھیں میں نے پہلے سے ہی نکال کے تھوڑی سی الگ کر کے رکھ لی تھی one layer نکال لی تھی میں نے تو اس لیے ہم easily اب اس کو بنا سکتے ہیں two chains لیں ہیں اور جو first chain ہے اس کو skip کریں گے جو ہماری second chain ہے اس میں ہم نے one half double curitia بنانا ہے یہ دیکھیں بنایا اور اس کے بعد یان کو چسے tight کر لیں گے اور first chain کو skip کریں گے اس کے second یہ دیکھیں first chain کو skip کر کے second والی chain کے اندر one half double curitia بنائیں گے یہ دیکھیں one half double curitia بنائیا اب جو ہماری next chain ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے skip کیا اور next والی chain میں slip اس لی اور اس کے بعد اگین میں آپ کو شوکر آ دیتی ہوں یہ دیکھیں two chains لیں گے اور پھر first chain کو skip کریں گے second والی chain کے اندر one half double curitia بنائیں گے اور جس chain میں ہم نے slip is لی ہے اس کے بال والی chain کو چھوڑ کے پھر ہم نے next والی chain میں سہاں سے slip is لینا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح سے ہم نے یہ کنگولے بناتے ہوئے اپنے last complete کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے پورا اس کو cover کر لیے ہوئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے اور اگر آپ کے پاس یہاں کوئی extra chain نہ رہے جو skip کرنے کے لیے ہوں تو کوئی issue نہیں آپ اس طرح سے join کر لیجئے same chain میں ہی join کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا جائے ہماری کیا skip ہے کیا نہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی اس کو cover کر سکتے ہیں یہ دیکھیں extra yarn رکھیں اس طرح سے بھی میں اس طرح سے نہیں بناوں گی تو آپ اس طرح سے yarn کو extra رکھ لیجئے اور رکھ کے پھر آپ اس طرح سے سوئی میں اس کو ڈال لیجئے کریں بیک سائیڈ پہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں یہ پہ میں اس طرح سے yarn کو لیتے ہوئے بیک سائیڈ پہ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو ریڈ سائیڈ میں ہی اس کو cover کریں لیکن آپ نے دھیان سے cover کرنا ہے تاکہ ہماری yarn نکلے نا اور بہت اور کنگورے بھی ہمارے ٹائٹ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے میں کس طرح سے کر رہی ہوں اور پھر آپ نے تھوڑا سا cover کر کے یان کو cut کر لینا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد ہم نے یہاں پر پٹی سی بنانی ہے تو ہم پہلے یہ والی yarn کو ساتھ میں cover کر لیتے ہیں یہ دیکھئے yarn کو ہم اس طرح سے لیں گے سوئی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا yarn ہے اس میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کے نیچے بھی لے سکتے ہیں تو جہاں آپ کو لگے لے کے اپنی yarn کو cover کر سکتے ہیں کوئی پر بھی ہم سنگل کریشے کے اندر چینز کے اندر اس طرح سے لیتے ہوئے ہم اس کو cover کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری yarn بہار نہ نکلے اور ویسے بھی ہماری yarn بہار نہیں نکلے جب ہم اس کے اندر بہت ایش کریں تو یہ فٹو جانی ہے اس نے نکلنا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم احتیاطا ہم اس کو اچھے سے set کریں تو یہ دیکھئے اس طرح سے cover کر کے extra yarn کو cut کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کتنی خوبصورتی سے cover بھی ہو گیا ہے اور پتہ بھی نہیں چل آئے تو سمپل اس طرح سے cover کر لیا اور یہ بھی ہمارا ready ہوگئے اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں one layer تو آپ نکال لیں گے پھر آپ کی two layers رہ جائیں گی تو two layers میں آپ کیا کرنا ہے یہ میں آپ بتاتی ہوں یہ ہم اس طرح سے two layers میرے پاس ہیں اور میں یہ ویالا کریش ہوں یہ use کر رہی ہوں آپ چاہیں تو وہ باریک والا بھی use کر سکتے ہیں simply یہاں پہ ہم four chains لے لیں گے not بناتے ہوئے ہیں یہاں پہ continue ہم نے four chains لے لینی ہے اگر آپ چاہیں اس کو بدلہ کر کہ three chains بھی لے سکتے ہیں یا پھر two chains and last میں one half double کر total three half double کر 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 ہم کیا same chain بنائیں اس طرح سے یہ دیکھیں next chain میں بھی one half double کر 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 ہم next last میں ہم one half کر 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 ہم اپنے one half کر 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 ем یہ two times ہو گیا ہے یہ دیکھ یہ six times ہم نے کر کر کیا اب ہم اس کو جوائن کریں گے جوائن کس طرح سے کرنا ہے آپ نے پہلے ون چین لینے نہیں ہے اس کو اور اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس یان کم ہو نہیں کور ہو پائے تو آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں دوسری یان بھی اٹیش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اٹیش کر سکتے ہیں بر یہاں پہ میری یہ یان تھی تو میں نے اسی سے ہی اسٹرش کر لینا ہے تو یہاں پہ اب ہم بوکو اس طرح سے کریں گے یہ دیکھئے یہ ہم اس طرح سے بوکو شیپ دیں گے تھوڑا سا پھر آپ اس کو سیٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم نے یہ جو ہمارا بوکا یہ ہے اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں اس طرح سے اس کو پکڑا سینٹر میں پکڑنا ہے اچھے سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں اور اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے ٹائٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو سٹچ کریں گے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو کرسکتے ہیں بڑھ یہاں پہ آپ لوگ کے لئے میں نے ایزی اسٹیب لیا کہ یہاں پہ ہم سوئن کی ہلپ سے کریں گے تو اچھے سے اسٹیچ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہاں پہ ہم اس طرح سے میں اکثر اپنے کرشیہو کی ہلپ سے ہی اس کو سلپ اسٹیچ کر لیتی ہوں بڑھ یہاں پہ میں نے آپ کو یہ طریقہ بتانا آسان رہا کہ آپ اس طرح سے ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس طرح سے کر لیں گے کہ آپ سوئن کی ہلپ سے اس طرح سے اس کو کور کر لیجئے یہ دیکھئے یہ ایک ایک چین ہم اٹھائیں گے اور اس کے سامنے والے پارٹس سے ہم اس کو جائن کرتے جائیں گے جو ہم نے سامنے ٹو پارٹس سے نا یہ ہمارے اس طرح سے تو ہم نے ان دونوں پارٹس کو اس طرح سے جائن کر لینا ہے اور پھر ایک نوٹ لے لینی ہے اس طرح سے اور اچھے سے ٹائٹ کر کے یہ جو یان ہے ہمارے اس کو بھی ساتھ میں کور کریں گے اور اس کو سینٹر کر لیں گے یہ دیکھئے اور پھر ہم اس کو یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے کور کریں گے یان کو تھوڑا سا یہ والی یان ہے اس کو بھی ہم ساتھ میں کور کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اور پھر ہم ایکسٹر یان کو کٹ کر لیں گے یہاں ہم نے اس کو بھی کٹ کر لیا اور اس کو آپ پہلے سیٹ کر لیجئے سینٹر میں لے آئیے اب اس کے بعد آپ اس کو وہ کو اٹیش کریں یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت آرام سے آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تاکہ یہ دونوں سائٹ جو ہے پراپر طریقے سے لیول پہ ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہمارا جوائن والا پارٹ ہے اس میں آپ نے اس طرح سے گلو گن کی ہیلپ سے یا گلو کی ہیلپ سے جو آپ کے پاس ایویلیبل ہو آپ اس کی ہیلپ سے اس کو اٹیش کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو پینک کلر سے ہی سٹوچ بھی کر سکتے ہیں مید ہے آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے بابا